اس کے بعد میں اس کے اندر کچھ لکھنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے fwrite کا فنکشن ہے fwrite کا فنکشن جو ہے وہ فائل کے اندر ڈیٹا کو write کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے fwrite اور اس کے اندر یہ سب سے پہلے ایک جو ہے وہ فائل ہینڈل لے گا my file میں اس کو کروں fwrite یعنی فائل کو لکھو کون سی فائل کو my file کے وائل کو لکھو اور اس کے میں نے کیا لکھنا ہے وہ ہم یہاں پر اس کو دیں گے i love coding اب اس کو دیکھیں ہم ذرا چلا کے اس کو میں نے refresh کرا تو یہ براوسر پر مجھے نہیں دکھائے گا لیکن میں جب یہاں کھلوں گا تو یہاں لکھا وہ مجھا آگیا i love coding جو میں نے وہاں لکھا وہ یہاں text file کے اندر مجھے یہاں پر لکھا ہوا مل گیا اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اچھا اس کے اندر ہم ایک parenthesis اور بھی یہاں پر ڈال کر سکتے ہیں کومہ لگا کے اور اس در ہم string value جو ہے اس کو دیں گے one two three کچھ تو یہ کیا ہوتا ہے یہ جو ہے اس کا bytes ہیں کہ اس file کے اندر سے بھی اتنا ہی لکھا جائے گا اس سے زیادہ ہم اس کے اندر نہیں لکھ سکتے یہ bytes کی تعداد جو ہے وہ اس کے اندر بتاتا ہے کہ اسے بھی اتنے bytes اس کے اندر رائٹنگ ہو سکتے ہیں